اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ہوں ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ شربان کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ چند دنوں میں رمضان کی آمد آمد ہے اور آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہمارے اصلاف کچھ دیر نہیں بلکہ کافی دیر پہلے ہی یہ دعائیں کرنی شروع کر دیتے تھے کہ یہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرما اور بقاعدہ اللہمہ بلغنا رمضان دعائیں کیا کرتے تھے اور یہ ان کا عمل طرز عمل تھا تو آج ہم شیخ سید ریاست حسین شاہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور ہم انشاءاللہ ان سے استقبال رمضان کے حوالے سے جو ہمارے اصلاف کا یا صحابہ اکرام کا یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کا طریقہ تھا یا رمضان کی آمد کے انتظار کا طریقہ تھا وہ انشاءاللہ ان سے ڈسکس کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم السلام ورحمت اللہ شیخ جیسا کہ آپ میڈیا کے پروگرامز پر اور مختلف چینلز پر جاتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو میڈیا پر اس حوالے سے کمپین شروع ہو جاتے ہیں مختلف قسم کی جس میں کوئی اچھی بھی ہوتی ہیں کچھ بدعات پر مبنی ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک تو آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا وہ زیادہ دیکھنے میں آتی کہ رمضان مبارک ہے شبان مبارک اور اپنی طرف سے ایک من گڑت وہ بنائی ہوئی ہے اس کی فضیلت کے جو سب سے پہلے اسلامی مہینے کے آنے کی خبر دے گا اس کو جنت واجب ہے یا اس کو اتنا عجر ہے تو اس بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے دیکھیں مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی تیاری اور اس کی مذبانی کا احتمام اتنا ہی زیادہ کیا جاتا ہے اور یقیناً رمضان اور مبارک ایک بہت بڑا مہمان ہے کاش ہم اس کی قدر کر سکیں اس کے حوالے سے جو تیاری مہمان کے لئے آنے کے لئے کی جاتی ہے اور مذبان کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ وہ کام کرے جس سے مہمان راضی ہو خوش ہو ایسے کام نہ کرے کہ جس سے مہمان نراض ہو کے جائے یعنی اگر کوئی بہت بڑا مہمان آ رہا ہے تو اس کے لئے احتمام اتنا ہی زیادہ کیا جاتا ہے لیکن اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے مہمان نراض ہو جائے کہ آپ بہت زیادہ اس کا احتمام کر رہے ہیں خدمت کا احتمام کر رہے ہیں لیکن کوئی ایسی غلطی کر جائے کہ جس سے مہمان جو ہے وہ نراض ہو کے چلا جائے تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے ایسے کاموں میں ہمارے ہاں جو ہوتا ہے ایک تو سال چھے مہینے پہلے ہی ہم یہ خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ فلان تاریخ سے رمضان شروع ہو رہا ہے اور جو شخص رمضان کی سب سے پہلے خبر دے گا اس کے لئے یہ بشارت ہے یاد رکھیں کہ بشارت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو سکتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو سکتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی ایسی بشارت نہیں سنائی گئی کہ جو سب سے پہلے رمضان کی خبر دے گا اس کو یہ یہ بشارت اور یہ خوشخبری اس کے لئے تو ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے ہوتی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ایک دن پہلے دو دن پہلے شک کا روزہ یعنی اس نیت سے رکھا جاتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے رمضان شروع ہو گیا ہو تو یہ جو شک کا روزہ ہے اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو ہمیں اس مہمان کی آمد کے سلسلے میں ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے اور باقی بھی جو خرافات ان سے بچنا چاہیے وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیئے ہیں اور جو اس مہمان کا حق ہیں اچھا شیخ ہمیں بتائیں ناظرین کو کہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ بہت بڑا مہمان آ رہے ہیں ہمارے پاس تو اسلاف کا یا صحابہ اکرام کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کا کیا طریقہ ہوتا تھا یا اس کی انتظار کی کیا ہدت اور شدت ان میں پائی جاتی تھی دیکھیں جیسے پہلے ہم نے کہا کہ مہمان بڑا ہے تو اس کی مذبانی کا احتمام بھی اتنا ہی بڑا ہے تو جس بھی بندے کی نظر میں رمضان کی فضیلت اور اہمیت ہوگی وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی ویسے ہی ہو جیسے باقی مہینے آتے ہیں ویسے رمضان آئے اور چلا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آئیم اے دین بھی علماء اکرام بھی ہمیشہ سے رمضان کے مہینے کا خاص احتمام کرتے تھے اور اس کے آغاز کے لیے انہیں تو اس بات کی بھی خوشی ہوتی تھی کہ رمضان کا چاند تلو ہونا ہے تو اس کے لیے وہ نکل نکل کر پہاڑوں کی طرف جاتے کہ ہم جا کے رمضان کا چاند دیکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے شابان کے مہینے میں جو مہینہ چل رہا ہے اس میں کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے حتی کہ معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس مہینے میں بکسرت روزے رکھتے شابان کے مہینے میں حتی کہ بعض روایات میں تو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ پورے شابان کے ہی گویا روزے رکھنے ہی کرتے جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو پھر بھی اس کی خدمت توازو یعنی جو مہمان کی ہوتی ہے اس حیثیت سے وہ اس مہینے کا احتمام کیا کرتے تھے تو شیئر کوئی خاص دعائیں جو اسلاف سے یا صحابہ اکرام سے بعض روایات میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے اللہمہ بلغنا رمضان کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے شابان میں برکت کی دعا اور پھر رمضان کے مہینے میں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور یقیناً یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کو رمضان کا مہینہ مل جائے لیکن عبادات کی بھی توفیق بلکل اور نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے مصبت استعمال اور اس کی قدر کا جتنا فائدہ زیادہ ہوتا ہے اگر اس کی ناقدری کی جائے تو اتنا نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی جہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے وہاں اگر ہم نے اس کی ناقدری کی اور رمضان کے آنے کے مقصد کو نہ سمجھ سکے تو پھر اتنی وعید بھی سخت ہے آپ نے وہ حدیث کئی بار ناظرین نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول ممبر پہ تشریف فرما ہوئے آپ نے ایک سری پہ قدم رکھا تو آمین کہا تھے اس سری پہ تیسری پہ معروف حدیث تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل دعا کر رہے تھے اس شخص کے بارے میں کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش کا اعتمام نہ کر سکے تو وہ بندہ حلاق ورباد ہو جائے تو اس پہ اللہ کے رسول نے آمین کہا تو یہ جہاں بہت بڑی نعمت اور نعمت آ رہی ہے وہاں اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو بہت بڑی زحمت بھی ہے شیخ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے میں قسرت سے روزے رکھتے تھے بلکہ کئی دفعہ پورا شعبان ہی روزے رکھتے تھے تو کیا یہ استقبال رمضان کے روزے ہوتے تھے استقبال رمضان اس معنی میں نہیں ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور ہم جیسے ہمارے ہاں تو شک کے روزے کو بھی استقبال کا نام دیا جاتا ہے یعنی کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے استقبال رمضان کی خاص طور پر روزے رکھے جاتے ہیں تو اس سے بھی اللہ کے رسول نے بلکہ منع کیا ہے شعبان کے آپ بکسرت روزے رکھتے لیکن نصف شعبان کے بعد اگر کوئی روزوں کا احتمام کرتا ہے تو اس سے آپ نے منع فرمایا ہے اور بالخصوص اگر کوئی آخری دنوں کے روزے رکھتا ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے اللہ یہ کہ ایسا شخص جس کی روٹین ہو جو سنوار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہو یا اس طرح کا روزہ اگر اس کی زندگی میں آ رہا ہے اور وہ انتیس یا تیس شعبان کو بھی آ گیا تو وہ رکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان کا روزہ ہو یعنی شک کی نیت سے وہ نہیں رکھا جا سکتا اچھا شاید جیسے رمضان آتا ہے تو مختلف قسم کے سوالات گردش کرنے شروع کر دیتے ہیں تو ان میں سے چند ایک سوالات ہیں مثال کے طور پر ایک یہ جو روزہ کسی کو رکھوائے جاتے ہیں مریض ہوتے ہیں اکثر کئی مریض اتنے خاص ہوتے بھی نہیں مثال کے طور پر شوگر کے پیشنٹ لگا لیں تو ویسے تو دیکھنے میں تو ہٹے کٹے ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں تو رکھنے کو رکھ بھی سکتے ہیں لیکن وہ آگے کسی کو پیسے دیتے ہیں یہ روزہ آپ رکھ دیں تو روزہ رکھوا دیتا ہے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کو گائٹ کریں دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ بیماری ہمارے تو سر میں درد ہو تو پھر بھی بیماری ہے بلکل کہیں ہلکا سا بخار ہو جائے تو پھر بھی پھر ہماری نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں ہمارے روزے بھی چھوٹ جاتی ہیں لیکن بیماری سے مراد یہاں وہ بیماری ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ جو مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ بعد میں روزے رکھ لیں لیکن مرض کو دیکھنا چاہیے ایسا مرض ایسی بیماری کہ جس میں روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو یا اس بیماری کے وجہ سے غیر معمولی مشقت انسان کو اٹھانی پڑے تو پھر ایسی بیماری میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے ہلکی پھلکی بیماری ہے جو کوئی خاص بیماری نہیں ہے تو پھر یہ کتائی نہیں کرنی چاہیے رمضان میں روزہ رکھنا ہے بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے ویسے بھی کوئی بندہ اگر عام دنوں میں بھی نفلی روزہ بھی رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر رہا ہوتا ہے تو رمضان میں خاص طور پر تو بیماریوں میں ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ نہیں کہ ہلکی پھلکی سے کوئی بیماری ہو اور ہم اس کو نام دے دیں ہم بیمار ہیں بعض بیمارییں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر محسوس نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے اور بعد میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اور صحت مند ہو جاتا ہے انسان تو پھر اس کو دیکھیں بیماری دو طرح کی ہے ایک بیماری وہ ہے کہ جس سے ٹھیک ہونے کا احتمال انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی تو ایسی بیماری کے بعد فدیہ نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا اور اگر بیماری ایسی ہے کہ اس کے بعد کوئی امید نہیں ہے دوبارہ ٹھیک ہونے کی یعنی ایسی بیماری شروع ہو چکی ہے یا انسان ایسا بڑا ہو چکا ہے کہ دوبارہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو سکتا تو پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے اس کو فدیہ دینا چاہیے ہاں جو روزہ رکھے گا اس نے اپنا روزہ رکھا ہے یعنی یہ کوئی حج بدل کی طرح نہیں ہے کہ آپ کسی کو روزہ رکھوا رہے ہیں آپ اس کو کھانا دے رہے ہیں بس صحیح تو روزہ وہ اپنا رکھے گا جس نے بھی رکھنا ہے تو شیخ اسلاف سے ہمارے روزے کی حفاظت کے حوالے سے ان کے کیا روٹین ہوتی تھی یا کس طرح ان کے شیڈولز ہوتے تھے اسلاف جو ہے وہ ویسے تو اللہ کے رسول نے بھی صحابہ اکرام نے بھی اور سب نے ہی اس بات اللہ تعالی نے بلکہ روزہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول نے تعلیمات دی ہیں کہ روزہ کی حفاظت کی جائے لیکن ہم صرف سمجھتے ہیں کہ شاید کھانے پینے سے روزہ کی حفاظت کرنی ہے باقی اپنی زندگی میں جو مرضی کرتے ہیں یا روزہ رکھنا نماز پڑھنے نہیں سو جانا نماز پڑھنے نہیں سو جانا بس بعض لوگ تو خیر نماز کا احتمام کر لیتے بعض ایسے بھی ہوتے جو سب وہ روزہ رکھتے سوتے اور افتاری سے تھوڑی دیر پہلی ہوتے ہیں تو یہ روزہ کو ضائع کرنے والی بات ہے تو روزہ جب رکھنا ہے تو اس میں کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس کی حفاظت کرنی اور اسلاف کے چیز کا احتمام کرتے تھے آپ دیکھیں کہ ہر وہ چیز جو روزہ کے عداب کے منافع اس سے اپنے آپ کو بچانا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَمْ يَدْعَقَهُ لَذُّورِ وَلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعَتَعَمَهُ وَشَرَابَهُ کہ جو بندہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ بولی جا رہا ہے اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ حرام نہیں کھانا حرام نہیں کمانا وہ حرام کھانا اور کمانا وہ نہیں ترک کر رہا اسی طرح اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے وہ حقوق ادا نہیں کر رہا اپنے کام میں ڈنڈی مار رہا ہے بعض لوگ روزے کی وجہ سے اپنے کام میں کتائی اور پھر وہ صلح پورا لے رہے ہوتے ہیں لیکن کام تھوڑا کر رہے ہوتے ہیں جی میرا روزہ ہے روزہ رب کیلئے رکھا ہے لیکن جس بندے کے ساتھ جو معاید ہے وہ پورا کرنا پڑے ہاں اگر اس کا جو مالک ہے یا جو اس کا اونر ہے وہ اس کا رخصت دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے ادر وائز اس کی اجازت کے بغیر اگر ڈنڈی مارتا ہے تو یہ بھی اپنے روزے کی وجہ سے کہ میں روزے سے ہوں تو کام میں ڈنڈی مارتا ہے اچھا شیخ ایک مثال ہے ایک بندہ ہے وہ اس وقت روزہ رکھتا ہے سہری کرتا ہے اس کے بعد نماز پڑتا ہے تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور سو جاتا ہے پھر زور کے ٹائم اٹھتا ہے نماز پڑتا ہے اور ایسی میں بیٹھ جاتا ہے ادر تلاوت کر لیتا ہے یہ بیٹھا رہتا ہے تو کیا اس کے عجر میں کمی ہوگی مثلا اگر وہ سارا دن کوئی کام ہی نہیں کرتا باہر ہی نہیں نکلتا تو ظاہر ہے اس سے مشکت نہیں ہوتی اور روزہ محسوس بھی نہیں اتنا ہوتا اگر ایک بندہ ایسی میں بیٹھا رہے ہیں مثال کے طور پر گرمیوں کے روزہ ہیں تو مشکت تو کچھ بھی نہیں ہوگی تو کیا اس سے روزہ میں کمی آئے گی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو سہولیات دی ہیں اور اسے فراغت کی لمحات میسر ہیں وہ اس طرح سے روزے کی وجہ سے احتمام کر سکتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مشکت میں ڈالنا ہی ڈالنا کہ اگر باہر دھوپ ہے اور اندر موسم اچھا ہے تو آپ جا کے دھوپے بیٹھیں تاکہ پیاس لگے اور آپ کی روزہ کا عجر بڑھ جائے ایسا نہیں ہے یہ نیت پہ ہے انسان کی نیت جتنی خالص ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا عجر اتنا بڑھا دیں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ پورا دن مشکت برداشت کر کے بھی کی مثال بن جائے کہ بھوک اور پیاس تو اس نے برداشت کی لیکن عجر نہیں پا سکا اور دوسرا بندہ جس کو بھوک بھی نہیں لگی پیاس بھی نہیں لگی اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ بھول کر اس نے کچھ کھا پی بھی لیا اور کھلا پیلا بھی دیا لیکن عجر و ثواب اس کا پورا ہوگا اگر اس کی نیت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہی یہ دیا شیخ یہ تو چیز چلیں کلیر ہوگی اور اب اگر ایک بندہ ایک مزدور لگا لیں اگر وہ روزہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ مشکت والا کام ہے اس کا تو اس کے لیے کیا عجر زیادہ ہوگا ظاہر ہے کہ اگر اس کی نیت بھی خالص ہے اور اس کے ساتھ مشکت بھی زیادہ ہے اور وہ مشکت ویسے فضول کی نہیں ہے دیکھیں وہ حلال کمانے کے لیے نکلا ہے تو وہ صرف روزے سے نہیں ہے بلکہ وہ حلال کمانے کی عبادت بھی تو کر رہا ہے دبل عجر ہے اس کے لیے اور وہ دو عبادتیں کر رہے ہیں ایک بندہ ایسی میں سویا ہوا ہے اور دوسرا کام کر رہے ہیں تو کام کرنے والا اگر اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اپنا کام میں وہ صحیح چل رہے ہیں اور اس لیے کام کر رہے ہیں کہ میں کچھ کماؤں گا تو اپنے بچوں کو کھلاوں گا اللہ کی عبادت کر پاؤں گا تو اگر اس نیت سے وہ کما بھی رہا ہے اور ساتھ روزہ بھی رکھ رہا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ جو رسواب اور بڑھ جاتا ہے شیخ ابھی تو بڑی سہولیات کا دور ہے گاڑیاں ہمارے پاس پنکھیں اب ایک عام متوسط درجہ کا بھی جو گھر ہے اس میں بھی پنکھیں ہیں تھنڈا پانی میں یہ اثر ہے نہانے کے لیے تو اس کے بعد گھر بھی ہمارے پہلے جیسے نہیں ہیں سفر بھی جو ہیں عموماً تقریباً ہر بندے نے اگر کہیں آنا جانا ہے تو موٹسیکل بھی جاتا ہے تو ہمارے اسلاف کے دور میں یا صحابہ اکرام کے دور میں یا طبعہ تابین کے دور میں تو یہ بہت زیادہ مشکت والے کام ہوتے تھے سارے اگر کوئی مالدار بھی بندہ اس نے اگر سفر پہ جانا ہے تو ظاہر اونٹھوں کے اوپر جانا ہوتا تھا تو اور یا پھر جو کام تھے وہ بڑے مشکل تھے تو مشکت کے معاملات میں ان کا کیا برطاہ ہوتا تھا مشکت کے معاملات میں وہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے مشکت برداشت کرتے تھے ہمارے ہاں اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ مشکت کے وقت میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی مشکت نہیں چھوڑ دیتے اگر تو ایسی مشکت ہے جو ناقابل برداشت ہو چکی ہے تو پھر اس کام کو چھوڑ دیں روزہ نہ چھوڑیں لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا کہ مشکت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں کہ جی مشکت ہے ہاں اگر کوئی بندہ سفر میں ہے تو سفر کے مشکت مشکت میں ہے لیکن کام کاج کی مشکت میں ہے تو یہ مشکت اس کو برداشت کرنی پڑے گی اور روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی مسافر ہے لیکن وہ ایسا سفر کر رہا ہے جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے اس کے باوجود وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے لیکن مسافر نہیں ہے تو یہ مشکت میں ہونے کے باوجود روزہ نہیں چھوڑ سکتا تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ جو علت جو سبب ہے روزہ چھوڑے جو شریعت نے دیا جی وہ اگر پائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے روزہ چھوڑ سکتا اگر وہ نہیں ہے تو صرف مشکت کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا اچھے شیخ ابھی جس طرح پہلے میں نے ذکر کی کہ پہلے سفر گوڑوں پہ ہوتے تھے اونٹوں پہ ہوتے تھے پیدل ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاید اس بنابے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی رخصت دیا اللہ کہ ویسے تو روزہ میں اتنی سختی ہے اور چھوڑنے پہ اتنا گناہ ہے کہ کئی سالوں کے روزے کے برابر ایک روزے کو جو ہے نا اس کا نہیں بدل ہے لیکن کیا ایک آج گل کے سفر میں جس طرح ایک بندہ ہے وہ ایسی والی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے یہ جہاز میں سفر کر رہا ہوتا ہے جس میں مشکت ہی کوئی نہیں ہے اکثر لوگ جہاز میں بیٹھتے ہیں سو جاتے ہیں اور اس میں روزہ چھوڑنا گناہ والا کام نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے کسی ایک فرد کو دیکھ کر حکم نہیں لگاتا اسلام ایک قانون ایک نظام دیتا ہے تو اگر بندہ سفر میں روزہ رکھنا چاہتا ہے اور وہ آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو رکھنے کی بھی اجازت ہے یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑے ہی چھوڑے بعض حالات ایسے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا بہتر ہوتا ہے اور بعض حالات ایسے ہیں کہ سفر میں روزہ چھوڑنا بہتر ہوتا ہے مثلا اللہ کے رسول جنگ کے لیے جاتے آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ روزہ افطار کر دو تو ایک بندے نے پھر بھی افطار نہیں کیا ہوا تھا اور لوگ اس کے اوپر سایا کر کے کھڑے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے نافرمانی کی ہے تو جس نے سفر میں روزہ رکھا وہ نافرمانی کر رہا ہے یا نہیں لیکن یہ آپ نے اس بندے کے بارے میں کہا جو مشقت اتنی برداشت کر رہا ہے کہ بہوشی کے عالم میں ہے باقی اس کو پھر نماز تلاوت باقی خیر کے کام اس سے رہ رہے ہیں تو ایسے بندے کے لیے روزہ چھوڑنا زیادہ بہتر ہے میرے خیال ہے کسی حدیث میں ہی بھی الفاظ ملتے ہیں سفر میں روزہ رکھنا کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں ہے یہ بھی کوئی نہیں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے لیکن یہ آپ کے الفاظ اس خاص مشقت کے بارے میں ہیں کہ جو غیر معمولی ہے سفر کی وجہ سے تو سفر میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے کسی بھلے آسانیوں والا سفر ہو تو روزہ اس میں چھوڑ سکتے ہیں اگر اس سفر میں مشقت بھی ہے تو پھر روزہ چھوڑنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی رخصت دیتے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے کہ میرا بندہ تو اگر ایک بندہ ہے وہ سفر کرتا یہ رامدے سفر جس کا ذکر ہو رہا تو ہر سفر ہی رامدے ہوتا ہے تو اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا تو کیا اس کے لئے دھورہ عجر نہیں ہے کہ ایک ہی عجر ہے اس کے لئے یہ ہی عجر ہے مثلا دھورہ عجر سے مراد ہے کہ ایک واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز میرے خالے صاحبہ کو لیکن آپ یہاں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں روزہ رکھا بھی گیا ہے اور افتار بھی کیا گیا ہے تو جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول خاموش رہے روزہ رکھنے والوں پر بھی یہ بھی آپ کی سنت ہوگی اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور اگر وہ سمجھے جی میرے پاس زیادہ عجر ہے تو زیادہ عجر یعنی یہ سمجھ کے روزہ افتار کر رہا ہے کہ مجھے زیادہ عجر ملے گا یا پھر وہ یہ سمجھ کے رکھ رہا ہے جی میں سفر میں روزہ رکھ رہا ہوں تو مجھے زیادہ عجر ملے گا یہ چیزیں اس کے سفر کی حد یعنی رخصت پر عمل کرنے کی مختلف احسیتیں ہوتی ہیں کبھی رخصت پر عمل کرنا وہ زیادہ افضل ہوتا ہے کبھی رخصت کو لینا زیادہ افضل ہوتا ہے کبھی رخصت پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے احساس کی طور پر اگر کسی بندے کے سامنے حرام پڑا ہوا ہے اور وہ مر رہا ہے تو وہ حرام کھائے گا تو جان بچ پائے گی ورنہ وہ جان چلی جائے گی تو ایسی صورت میں رخصت پر عمل کرنا اس کے لئے واجب ہے تو یہ اس کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں ہر بندے کے حساب سے وہ کم بدلتا رہتا شیخ رمضان اور قرآن کے تعلق کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان دونوں کا رمضان تو ہے قرآن کا مہینہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس مہینے میں خاص طور پر قرآن مجید کسرت سے بڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول کے پاس ہر سال حضرت جبرائیل آتے اور آپ کے ساتھ دور کیا کرتے تھے قرآن مجید کا اور ایک دفعہ آخری جو آپ کا سال تھا آپ کی وفات والا جو سال تھا اس بار حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول کے ساتھ دو مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا تو جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے حکمات کو بیان کیا ہے روزے کا حکم دیا ہے وہاں پہ قرآن مجید کے نزول کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور اسی طرح قرآن مجید لیلت القدر میں نازل ہوا رمضان کے مہینے میں جو ببرکت رات ہے اس میں نازل ہوا تو یہ سارے تعلق ایسے ہیں اور پھر قرآن کا تعلق جس چیز سے بھی جڑا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں دی ہیں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جس امت پہ نازل ہوا وہ سب سے افضل بن گئی قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا وہ سب سے افضل مہینہ بن گیا جس رات میں نازل ہوا خیر من الف شہر وہ سب سے افضل رات بن گئی جس پیغمبر پہ نازل ہوا وہ سید الانبیاء ہے والوشر بن گئے اور جس شہر میں نازل ہوا قرآن مجید ان شہروں کے بارے میں وہ ام القرآن مکہ اور مدینہ وہ فضیلت والے شہر بن گئے پھر جو قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا ہوا تو وہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ کی صورت اختیار کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی اور رمضان تو ہے یہ قرآن مجید کا مہینہ اس طرح میں رمضان اور اس کے تقاضے کیا ہے مسال کے دور پہ پہلے ہم دیکھا کرتے تھے جب ہم بچے ہوتے تھے تو جیسے رمضان آتا تھا ابھی تو میڈیا کا دور ہے یوٹیوب کا دور ہے موبائل میں یوٹیوب ہے پہلے کیسٹوں کا دور ہوتا تھا وہ موویز والی کیسٹیں پھر سیڈیوں کے دور آیا تو جب رمضان آتا تھا تو وہ جتنی بھی دکانے ہوتی تھے وہ باہر خباریں لگا کے ان کو بند کر دیتی یہ تقریبا میں بات کر رہا ہوں نائنٹیز کی یا پھر اس کے بعد دوزار تین چار پانچ تک اچھا اس کے بعد پھر جو بھی پوسٹر لگے ہوتے تھے لڑکیوں والے ان کو کور کر دیا جاتا تھا ان کے موہ پہ کالک مال دی جاتی تھی لوگ بڑا خیال کرتے تھے پبلک پلیسز پر کھانے پانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تو ابھی تو آپ کو پتا ہے اوپن جو ہے وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں لوگ میوزک سنا جا رہا ہوتا ہے موویز دیکھی جا رہی ہوتی ہیں تو بلکہ ابھی تو یہ ہے کہ رمضان سے زیادہ لوگ محرم کا احترام کر رہے ہوتے ہیں تو اس بارے میں ہمارے کیا جو ہے نا وہ مصروفیات اور کس طرح کے ہمارے پروٹوکولز ہونے چاہیے رمضان المبارک کے لئے لیکن رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے ٹھیک ہے محرم کا مہینہ یا باقی مہینے بھی جو حرمت والے مہینے بالخصوص اور جو حرمت والے نہیں بھی ان میں بھی بالعموم ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول نراز ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا اور گناہ کا سبب بنتے ہیں تو چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی دوسرا لیکن بالخصوص چونکہ ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں تو اس مہینے کا احترام اور عدب یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے جس مقصد کے لئے رمضان آیا ہے اس مقصد کو سمجھا جائے رمضان کا مہینہ تو یہ سیام کا مہینہ ہے یہ تو روزوں کا مہینہ ہے اور اگر اس میں آپ دیکھیں پہلے اب بھی الحمدللہ کچھ حد تک احترام ہوتا ہے دیندار لوگوں میں میں عام دنیا کی بات کر رہا ہوں عام جو لوگ ہیں کچھ حد تک تو احترام ہوتا ہے لیکن جو ہمارے پہلے کا محول تھا وہ کافی حد تک بدل چکا ہے اب کانے پینے کی چیزیں آپ کو سرعام ملتی ہیں اور اسی طرح مختلف قسم کے لعب و لہب کے جو کام ہوتے ہیں وہ اس مہینے میں کیے جارے ہوتے ہیں حالانکہ تو اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ایک بندہ اگر روزدار ہے اور دوسرا روزے سے نہیں ہے تو وہ اس کے سامنے سر عام کھائے پیئے اور یہ عاشیاں کرے کہ تم بھوکے رہو میں تو کھا پی رہوں تو اس پہ اگر وہ صبر کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لئے جو وہ ثواب ہے تو ہمیں اس مہینے کے خاص طور پر احترام میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ رمضان جس مقصد کے لئے آیا ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں اور وہ مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کی روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیاموکا ما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تو یہ تقوی کے ذکر ابجکٹیم جو وہ روزے کا ہے یا رمضان کا وہ تقوی ہے بلکہ تمام کی تمام عبادات کا ہی اصل مقصد وہ تقوی ہے اور یہاں اس کو ایک مثال کے ساتھ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں پانی واری موٹر چل رہی ہو اور دس پندرہ منٹ چلتی رہے اور پانی نہ آئے تو ہمیں فوراں فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں خراب ہوگی کیا ہوگی بند کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرانے کی کوشش کرتے ہیں ہم پورا مہینہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چونکہ عدب احترام سے خالی ہوتے ہیں ہم وہ اصل مقصد جو تقوی کا حضور ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے صرف بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو جب رمضان ختم بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ایک موٹر جو دس منٹ چلی ہے اور اس نے آؤٹپوٹ نہیں دیا تو ہمیں فکر ہو گئی اس کے جنلے کا ہمیں ڈار ہوتا ہے اور جس بندے نے پورا مہینہ روزے رکھ لیے ہیں اور اس کو آؤٹپوٹ نہیں ملا تقوی کی صورت میں تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی تو ہمیں یہاں جب ہم عدب احترام کریں گے رمضان کا رمضان کا عدب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بھوک اور پیاسے ہیں رمضان کا عدب تو یہ ہے کہ انسان اپنے پاؤں سے لے کر اپنے سر تک اسلام میں ہو اور قرآن مجید نے اس بات کا حکم دیا یا ایواللدین آمان ادخلوا فی السلم کافہ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اگر ہم رمضان کے مہینے میں اسلام میں پورے داخل نہیں ہو سکے تو پھر مجھے نہیں لگتا اس لئے رمضان کے مہینے کا ہم احترام کریں گے تو ہم اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے اگر ہم اس کی بے قدری کریں گے تو پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی اچھا شیخ اسلام کا رمضان میں جو قیام ہوتا تھا اس کی کیا صورت ہوتی تھی مثلا صرف تراویہ پڑھتی تھی یا اس کے علاوہ بھی قیام ہوتا تھا یا صرف تراویہ کافی ہوتی تھی اسلام کی قیام کا نقشہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں موجود ہے کہ جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرتے اور آپ جو آٹھ رکعت پڑھتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے لا تسأل عن حسنہن وطولہن کہ آپ ان کے حسن کے بارے میں اور ان کی توالت کے بارے میں تو سوال ہی نہ کریں کہ اتنے بہترین اور اتنے احتمام کے ساتھ وہ تعداد دیکھیں رکعت کی تعداد کم ہے لیکن صاف ستری اور ایسی ہے کہ کبھی تو ایسے خدشہ ہوتا کہ سہری رہ جائے گی پھر صحابہ اکرام کا جوش و جذبہ اس قدر تھا کہ اللہ کے رسول نے دیکھیں تین دن تراویہ پڑھا ہی ہے رات کو قیام کروا ہے چوتھے دن آپ کا انتظار ہوتا رہا لیکن آپ نہیں آئے وجہ کیا بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبت اور تمہارا احتمام دیکھا تو مجھے خدشہ کے کہیں فرض نہ ہو جائے تو یہ تو اصلاف کا احتمام تھا نا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مستقل تراویہ کی نماز پورا رمضان نہیں پڑھائی بلکہ تین دن پڑھائی اور اس خدشہ کے پیش نظر چھوڑ دی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے یعنی اتنا ہمارے اصلاف احتمام کرنے والے تھے اور پھر کیوں نہ کرتے اللہ کے رسول کا فرمان جو ان کے سامنے تھا کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی کہ جو بندہ ایمان و احتساب کے ساتھ یعنی نیکی کے جذبے سے اللہ سے عجر و ثواب لینے کی نیت سے اس سرمائینے کا قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کا سارے گناہ معاف فرماتا تو شیخ یہ پھر جو قیام ہے رات کا قیام ہے رمضان المبارک میں تو اس کو پھر فرض کی حصیت اصل ہے واجب ہے یا مستحب ہے فرض تو اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے چھوڑا اس لیے تھا کہ فرض نہ ہو جائے فرض نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے یعنی اس کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس سے بڑی اور کیا اہمیت اور فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں اور گناہوں کی معافی مل جاتی ہے انسان اچھا شیخ ہمارے اکثر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک اکثر واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ صحابیات چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتی تھی اور پھر اس کے بعد آج کل جیسے کھلونے تو نہیں ہوتے خیر تو وہ کپڑے کے کھلونے بنا کے ان کو دیا کرتی تاکہ وہ بہل جائیں اور ان کا روزہ جو ہے نا وہ گزر جائیں تو آج کل ہماری مائنگروں میں دیکھا گیا اکثر وہ کہتے ہیں جی میرا بچہ کمزور ہو جائے گا میرے بچے نے پڑھنے جانا ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزے سے جسمانی کمزوری بھی آ جاتی ہے یا بچوں کو کس عمر سے روزہ رکھنا کی ترغیب دینی چاہیے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنے چاہیے کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور نہیں ہوتا بلکہ صحت مد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر اس کام کا حکم دیتے ہیں جو انسان کی خیر اور بھلائی کا باعث ہوتا ہے جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی حکم میں فائدہ مند چیز ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے اور بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے انسان کے جسم کی ضرورت بھی ہے کہ وہ ایک لیمٹ تک بھوک اور پیاس برداشت کرے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے باقی رہا معاملہ بچوں کے روزے کے حوالے سے تو یہی فرق ہے ہمارا اور اصلاف کا کہ ہمارے ہاں بچوں کی فکر دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے کہ کہیں کمزور نہ ہو جائے کچھ ہو نہ جائے اور انہیں ان کے ایمان کی فکر ہوا کرتی تھی ان کی تربیت کی فکر ہوا کرتی تھی اور بچہ جو ہے نا وہ بڑوں سے سیکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے آج بھی بہت سارے بچے یہ چاہتے ہیں وہ شوکت ہے ان کے اندر تراویہ پڑھنے کا اس کے بعد روزہ رکھنے کا شوکت ہے بلکہ بڑوں سے زیادہ ان کو شوکتا ہے اور اصل عید یا اصل رمضان تو آپ سمجھیں کہ ہمارے ہاں بچوں میں شوکتا ہے لیکن ہمارے بڑے جو ہیں وہ شوک کو ختم کرنے یا یہ سمجھیں کہ بچوں کا شوک جو ماند پڑ جاتا ہے نا اس کا پھر سبب بڑے ہی ہو جاتے ہیں ہمارے بچے زد کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کمرے کی بھی لائٹ نہ چلے جہاں پہ بچے سو رہے ہیں سہری کے وقت کہ کہیں اٹھ گئے تو پھر انہیں بھی بکا کے دینا پڑے گی اللہ کے اٹھانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے گی ان کی تربیت ہو اور دیکھیں انسان اپنے سے بڑوں سے سیکھتا ہے نا ہمیں بھی جب اللہ تعالی نے روزہ کا حکم دیا تو کیا فرمایا جیسے تم سے پہلے روزہ دیئے تو یہاں جب بڑے روزہ رکھ رہے ہیں تو بچوں کی تربیت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں نہیں تو کم از کم ان کو سہر اور افتار میں ساتھ بٹھائیں یہ ان کی خوشی ہوتی ہے کہ بچوں کو شامل کیا جائے اور ان کی تربیت لیکن ہم جب بچوں کو بلوغت تک تو روزے سے دور رکھتے ہیں جب وہ بالگ ہوتے ہیں تو روزہ رکھنے کی ان کو تربیت ہی نہیں ہوتی اور وہ روزہ رکھی نہیں پاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کچھ سال پیچھے چلے جائیں روزہ رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اور اب اللہ معاف کرے روزہ چھوڑنے والوں کی تعداد بہت بڑھ چکی پہلے جب دیکھا جاتا تھا آج کل تو دورہ بدل گیا تو پہلے میں بچوں کو ہمارے دور میں ساتھ آٹھ سال دس سال پہلے بچوں کو چڑی روزہ رکھویا کرتی کہ وہ آدھے دی ان کا روزہ ہوتا تھا اس کے بعد ان کو کچھ کھانے کیلئے دی یہ سمجھے کہ ایک تربیت کا حصہ ہے یعنی کہ یہ ہونا چاہیے آپ سمجھے جب بچہ ظاہر ہے کہ پندرہ سولہ گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو چڑی روزہ ویسے اس کو نام دے دیتے تھے کہ وہ پانچھے گھنٹے کا روزہ رکھ لے کچھ نہ کچھ رکھ لے کچھ نہ کچھ تربیت ہو تو اس طرح سے بچہ جو ہے وہ روزہ کا عادی ہو جاتا ہے ایک وقت تک وہ پورے دن کا روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اچھا شیخ رمضان البارک میں تذکیہ اور تربیت کے حوالے سے ہمارے کیا جو شدول ہونے چاہیے رمضان کا مہینہ تو خاص طور پر ہمارا تذکیہ اور تربیت کرتا ہے اور یہی وہ تقوی ہے جو تذکیہ اور تربیت کی صورت میں ہے کہ دیکھیں آپ کو ایک وقت دے دیا گیا کہ آپ اتنے وقت سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاق تک کھائیں پیئیں گے کچھ نہیں تو یہ ایک ہمارے وقت کی منجمنٹ بھی ہمیں دے دی گئی کہ آپ نے اس وقت تک تو روزہ ہماری تربیت کرتا ہے ہمارے وقت کبھی ہمیں پابند بناتا ہے دیکھیں بندے کو ہر بندے کو نا وقت کی پابندی کی ضرورت پڑتی ہے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو بھی وقت کی پابندی کی بلکہ آج کا تو بڑے مہنگی کورسز کروایا جاتے ہیں نا ٹائم منجمنٹ کے بہت خرچہ کر کے اچھا خاصہ خرچہ کر کے کورسز کرائے جاتے ہیں لیکن روزہ ہمیں مفت میں سکھا رہا ہوتا ہے لیکن ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہوتے وہاں پہ اسی طرح روزہ ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لیمٹ میں رہ کے کھانا پینا ہے اس سے بڑھ کے اگر کھائیں پیئیں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اور آپ کے ایمان کے لیے بھی نقصان دے ہو سکتا ہے اسی طرح روزہ ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے حلال کھانا ہے حرام سے دور رہنا ہے کیونکہ جس اللہ کے حکم پہ صبح سے شام تک ہم نے حلال چیزیں چھوڑ دی پاکیزہ چیزیں چھوڑ دی تنہائی میں ہو کے بھی ہم نے سب کو چھوڑ دیا تو پھر یہ ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ تمہارے پیٹ میں بھی لکمہ حلال جانا چاہیے اسی طرح روزہ ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارے کان تمہاری آنکھیں تمہاری زبان وہ جائز کام میں چلنی چاہیے حرام کام میں نہیں کیونکہ اس رب کے لیے جب ہم جائز چھوڑ سکتے ہیں تو ناجائز چھوڑنا تو ہماری لیے لازم اور ضروری ہے تو یہ ہماری تربیت کا ایک بہت بڑا سبب ہے کچھ اپنی طرف نہیں کھینچنا اور یہ تربیت بھی ہوتی ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ کہتے ہیں اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ تعالی روکتے ہیں تو تربیت کے تو خیر بہت سارے پہلو ہیں اچھا شایر رمضان گزارنے کے حوالے سے اور رمضان کے عمال کے حوالے سے ایک چیز اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ کہتے ہیں جی پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تیسرا عشرہ جو ہے نا وہ جہنم سے آزادی کیا پھر اس حوالے سے تین دعائیں بھی جو ہے نا وہ ایک اکثر لوگ کرتے ہیں اللہم آجدنی من النار اللہم آتکنی من النار اور اسی طرح ایک اور دعا ہے تو یہ کیا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں یہ حدیث تو ثابت نہیں ہے جس میں تین حصے کیا گئے ہیں اور تقسیم کیا گئے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ پورا رمضان ہی رحمت بھی ہے برکت بھی ہے اور جہنم سے آزادی بھی ہے تو پورا رمضان ہے اس کو کسی ایک اشرے کے ساتھ خاص نہیں کیا جاستہ مختص نہیں کیا جاستہ صحیح ہے یعنی کہ اس کو مختص کر کے اس کے علیدہ سے عمال جو ہے نا وہ ترتیب دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا تو شیخ رمضان المبارک میں ہمارے اصلاف کا کیا روئیہ تھا یا ہمارے روئیہ کے ساتھ اگر اس کو ٹیلی کیا جائے کہ بس رمضان گزر جائے اور پھر ہم عید الفطر کی خوشیاں منا لیں صحیح ہے اور ان کی عید ہوتی تھی رمضان کی وجہ سے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اب ہمیں خوشی ملی ہے تو ہمیں خوشی مل رہی ہوتی ہے افطار کے روزوں سے جان چھوٹ گئی روزے رکھ لی ہے جس نے رکھے اور انہیں خوشی ہوتی تھی کہ ہم نے رمضان گزارا ہے اور اللہ کو اس میں راضی کرنے کی کوشش بلکہ ہمارے تو اکثر جو لوگ ہیں نوجوان ہیں چاند رات کی رات کو جو انہیں ہلا گلا کرنا ہوتا ہے اس کا ان کو انتظار ہوتا ہے اور اسی کی خوشی ہوتی ہے یہ تو آپ دیکھیں جو خرافات ہمارے ہاں ہوتی ہیں کہ رمضان کی ابتدائی تین دنوں میں تو تقریباً مسجدیں بھرتی ہیں پھر وہ خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر جب آخری عشرے کا آغاز ہوتا ہے تو تھوڑا سا پھر فرق پڑتا ہے ایک دو دن کا فرق پڑتا ہے پھر دوبارہ حالانکہ وہ لیلت القدر جس کو ہم نے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنا تھا وہ راتیں ہماری بازاروں میں گزرتی ہیں خریداری میں گزرتی ہیں تو یہ خریداری کے دن نہیں ہے یہ تو جنت خریدنے کے دن ہے دنیا خریدنے کے دن نہیں ہے لیکن ہم ان دنوں میں بھی جنت خریدنے کے وجہ دنیا خرید رہے ہوتے ہیں اور مساجد کو چھوڑ کر بازاروں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں شپنگ کر رہے ہوتے ہیں ادھر جا کے عید کی ٹینشن ہوتی وہ جو روزہ دن کو رکھتے ہیں وہ رات کو اللہ معاف کرے ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بہترین جگہیں چھوڑ کے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا احب البلا دیلاللہ المساجد کہ اللہ کے ہم محبوب ترین جگہیں مسجدیں ہیں وابغز البلا دیلاللہ الاسفاق اور بترین جگہیں جو ہیں وہ بازار ہیں تو ہمارے رمضان کے آخری عشرے اس میں ہونا تو یہ چاہیے تاکہ بازار خالی ہو جائیں اور مسجدیں آباد ہو جائیں لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ہماری مسجدیں بے آباد ہو جاتی ہیں اور بازار جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں اور خاص طور پر آخری رات میں جو بدتمیزی اور اخلاقی اور بدتہذیبی ہمارے ہاں ہوتی ہے اس کی تو مثال نہیں ملتی تو رمضان نے اس قائدہ سے اللہ اللہ کرنے کے لیے نوجوان لڑکیاں لڑکیاں بازاروں کا رخ کرتے ہیں اللہ کہ شاپنگ کرنے کے لیے پورا مہینہ کافی نہیں ہے بس وہ تھوڑا سا جو ہم نے رمضان میں تھوڑی سی میند کی ہوتی ہے اس پہ بھی پانی پھیر رہے ہوتی ہے بلکل ایسی ہے اچھا شیخ ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے عید کی یہ بھی خوشی کا آپ نے ذکر کیا تو آج کل نا ایک بڑا جیب و غریب ٹرینڈ آگئے کہ جیسے ہی رمضان کے آخری روزیں ہونے اٹھائیسوہ انہتیسوہ تیسوہ خصوصا ستائیسوی رات کے بعد تو مساجد میں جو ہے نا وہ مرسیہ ٹائپ نظموں کا احترانوں کا احتمام کرنا جی جو ہے نا الودہ ماہ رمضان اور پھر ساتھ رونا اور عید آنے اور عید کا جب چاند نظر آنا تو یہ رونا شروع کر دینا تو آپ سمجھ دیں کہ یہ اس طرح کا عمل اسلاف سے ملتا ہے ہمیں یا اس طرح میں کرنا چاہیے دکھ کا اظہار کرنا چاہیے رمضان کے جانے پہ کہ بقائدہ رونا شروع کر دیں پھر میڈیا کے اوپر کچھ علمائیں ان کی ویڈیوز لائیو آ رہی ہوتی ہیں بڑا چیخیں مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں تو اسلاف سے اگر اس کو ٹیلی کریں ظاہر ہے دین تو ہمارا ادھر سے آ رہا ہے نا چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور اس طرح پھر صحابہ اکرام سے تابین سے تباہ تابین سے بتدریج ہمارے تک پہنچا ہے تو ان کا عمل یہ رہا ہے کی نہیں دیکھیں جہاں تک اسلاف کے عمل کی بات ہے تو عمل تو ان کا بالکل بھی ایسا نہیں رہا بلکہ انہوں نے خوشی خوشی سے رمضان کے آنے کا استقبال کیا رمضان میں جو اللہ تعالیٰ کے حکمات تھے وہ پورے کی اور جب رمضان خیر و آفیت سے رخصت ہوا تو انہیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ ہم نے ایک مہمان کی کما حق قدر کی ہے لیکن ہمارا رونا ہی بنتا ہے ہمارا رونا ہی بنتا ہے جب رمضان آتا ہے نا تو وہ جا رہا ہوتا ہے اور ہم کچھ حاصل نہیں کر با رہے ہوتے لیکن یہ رونے کا انداز ہمارا مختلف ہونا چاہیے مرسیے پڑھنا یہ رونے کا انداز نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے محاسبہ لینا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور تنہائی میں پھر رونا چاہیے کہ رمضان آیا آکے چلا بھی گیا اور میں نے اس سے کیا حاصل کیا شیخ ہمارے اسلاف سے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا تھا وہ گزارنے کا کیا طریقہ کار ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی منصوب ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تحمد کی گرہ کو باندھ لیتے تھے جی بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ادھا دخل العشر الاخیر جب آخری عشرہ داخل ہوتا رمضان کا تو اللہ کے رسول اے قد اہلہو وشد مئذرہو اللہ کے رسول اپنے اہل کو بھی گھر والوں کو بھی جگاتے حالانکہ وہ گھر والے تو روزانہ قیام کرنے والے لیکن خاص احتمام کرتے اللہ کے رسول اور پھر تیبند باندھ لیتے کمر بستہ ہو جاتے عبادت کے لیے اور پھر آپ اعتقاف بیٹھا کرتے تھے راتیں بھی آپ کی مسجد میں دن بھی آپ کا مسجد میں ہے اور اعتقاف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے رسول اعتقاف کرتے تھے اور آخری سال جس سال آپ ہوت ہوئے اس سال تو آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا تو آخری عشرہ خاص طور پر یعنی وہ اللہ کی بندگی میں ویسے تو سارا ہی عشرہ سارا رمضان ہی بلکہ صرف رمضان نہیں یہ رمضان تو ایک تربیت ہے کہ ہم نے اس میں اپنے آپ کو بدلنا ہے لیکن بدلنے کے بعد ہم نے اگر دوبارہ ویسے ہی ہو جانا ہے تو پھر رمضان سے ہم نے کچھ نہیں لیا یعنی رمضان سے ہمیں سیکھنا چاہیے زندگی میں بدلہ ہوانا چاہیے تو شیخ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ آخری عشرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے تو دیکھا گیا ہے اور اتقاف بیٹھتے تھے اتقاف کا بھی آپ نے بھی بتایا ہے اتقاف میں بھی بڑی افرات و تفرید پائی جاتی ہے ایک طرف ایک طبقہ ہے وہ نکاب کر لیتا ہے ٹھیک ہے جو نماز پڑھنے کے لیے ظاہر ہے مسجدوں میں اتقاف ہوتا ہے تو مسجدوں میں آتے ہیں تو ان سے سلام لینا بھی معیوب سمجھتا ہے ٹھیک ہے چہرہ چھپا کر رکھتا ہے سارا دن اور اپنے حجرے میں چھپا رہتا ہے دوسری طرف دیکھا جاتا ہے تو وہ ہستے ہیں مزاق کرتے ہیں باہر بیٹھے ہیں آنے لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں کبھی ایک بندہ ایک ٹیم آ رہی ہے کھانا لے کے دوسری ٹیم آ رہی ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پیزے آ رہے ہیں اور باہر سے عجیب و غریب قسم کی ان کی ایک ایک ایکٹیوٹیز چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں بیلنس والا رویہ ہے کیا ہونا چاہیے ہیں اور بلکل آپ نے جیسے ذکر کیا یہ افراد و تفرید کی مثال ہے کہ کچھ لوگ تو اتنے پابندے سلاسل ہو گئے کہ وہ کسی کے سامنے آنا بھی گوارہ نہیں کرتے اور کچھ اتنے آزاد ہو گئے کہ انہوں نے ساری حدیں اکراس کر دیں تو اصل بات یہ ہے کہ ہر وہ کام تو کر سکتے ہیں جو اعتقاف کے عداب کے منافی نہیں ہے اور انسان کو اللہ کی ذکر اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہا اگر کوئی بندہ کسی سے بات بھی کر رہا ہے اس کی نصیحت کی بات کر رہا ہے تو کر سکتا ہے یعنی بالکل اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ اپنا مو بھی بند رکھے اور کسی سے کوئی بات ہی نہ کریں یا مو جھ باغ رکھے یا نکاب کریں لیکن دوسری طرف جو افراد و تفرید ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور موجودہ وقت میں تقریباً ہر طبقے میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے کہ مساجد میں بیٹھ کر بھی ہم غیبت سے باز نہیں آتے جھوٹ سے باز نہیں آتے وہاں خرید و فروخت کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں تو ان حرکتوں سے اور ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے یہ نہ کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے اور ناراض کر کے آگئے کہ اعتقاف اللہ کی بندگی کے لیے اور وہاں جا کے بجائے بندگی کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے تو اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے اعتقاف بہت بڑی عبادت ہے بڑی عظیم عبادت ہے ضرور اس کا احتمام ہر بندے کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اعتقاف کے آداب کو ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے شیخ رمضان المبارک کے بعد ہماری کیا مصروفیات ہونی چاہیے اور کیا ہماری روٹین ہونی چاہیے دیکھیں اس پہ حمومان تو دیکھنے میں یہی آتا ہے جیسے ہی عید کا دن آتا ہے تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اس میں آپ ایسے سمجھیں کہ یہ رمضان جگار کا مہینہ نہیں ہے جگار کیا ہے کہ آپ کی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا آپ اس کو ٹھیک کرانے کے لیے مکینک کے پاس لے کے گئے اس نے ٹھیک کر دی لیکن اس کو پتا کہ یہ آٹھ دس دن نہیں چلنی اس کے زیادہ یہ چیز چلنی نہیں ہے ٹائم نکال دی ہے بس سے تو یہ رمضان جگار کے لیے نہیں آیا بلکہ ہمیں بدلنے کے لیے آیا جگار یہ ہے کہ رمضان میں تو ہم انسان اور بندے بن گئے لیکن جو ہی رمضان گزرا چاند رات شروع ہوئی اور ہماری زندگی پھر وہ پہلے کی طرح ہو گئی یہ تو جگار ہوئی ہے صرف یہ تو صرف ہم نے ظاہری طور پر کام کی ہیں تو رمضان اصل تو وہ ہے کہ جو انسان کو بدل کر جاتا ہے پہلے انسان نماز سے دور تھا اب نماز کے قریب آ گیا اب نمازی بن گیا پہلے اللہ رب العالمین سے دور تھا اب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اور رشتہ جڑ گیا اور وہ اللہ کا بندہ بن گیا ہونا تو یہ ہے کہ رمضان جب چلا بھی جائے تو ہماری عبادت رب تو وہی ہے نا مہینہ بدلا ہے رب تو نہیں بدلا شریعت تو نہیں بدلی عبادات تو نہیں بدلی اللہ تعالی نے ہاں یہ رخصت دے دی کہ ایک اضافی عبادت ہی روزے کی صورت میں اس میں تخفیف کر دی لیکن ہم ساری ہی باتیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ کہ عمال کا دار و مدار وہ خاتمے پر ہے اور پھر اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللَّهِ اَدْوَمُهَا وَإِنْقَلَّ کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمال وہ ہیں جو ہمیشکی کے ساتھ کی جاتے ہیں تسلسل کے ساتھ کی جاتے ہیں اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں تو رمضان میں جو ہم روٹین بنائیں رمضان گیا تو ہمارے ہاتھوں سے قرآن چلا جاتا ہے افسوس کے ساتھ وہ نہیں جانا چاہیے رمضان گیا تو ہماری نمازیں عید والی فجر کی نماز میں نمازی نظریں نہیں آتے تلاش کرنے پڑتے ہیں لیکن پھر عید کی نماز میں بڑھ جاتے ہیں زور کی نماز میں پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا تو یہ رمضان پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس سے کچھ نہیں لیا رمضان اگر ہماری زندگی بدل کے نہیں گیا تو پھر ہم نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا شیخ یہ رمضان کے بعد جیسے یہ پہلا شوال کا دن آتا ہے عید الفطر آتی ہے تو سارے لوگ نماز عید کی پڑھتے ہیں اس کے بعد سو جاتے ہیں مو بنے ہوتے ہیں اداس اداس پھر رہے ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتا ہے آج سونے کا دن ہے اور آج سارا دن ہم سوئیں گے یہ تو شاعر اللہ میں سے ہے عید الفطر تو اس دن خوشی منانا شاعر اللہ میں سے نہیں ہے کیا پھر لازم نہیں ہے کہ اس دن خوشی کا اظہار کریں ایک دوسرے سے ملیں دو صاحب آپ کے ساتھ مسرد کا اظہار کریں بلکل عید کا دن جو ہے نا ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عید کی نماز پڑھ کے یا پڑے بغیر ہی وہ تو نید اپنے گوری کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خوشی منانے کے نام پہ افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی پھر ہماری وہ جو ہجاب والا معاملہ ہے ہماری اخلاقیات والا معاملہ ہے اور باقی چیزوں کا معاملات ہیں وہ سارے ہم بھول جاتے ہیں تو عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے حتیٰ کہ اس میں روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھیں ان کے پاس جائیں انہیں اپنے پاس دعوت دیں وہ آپ کے پاس آئیں کھانے پینے کا دن ہے خوشی کا دن ہے لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خوشی حد میں رہ کر جو شریعت کے حدود ہیں ان کو پامال کر کے خوشی نہیں اور یہ کوئی رونے کا دن بھی نہیں ہے کہ انسان اس میں روتا رہے تو سمجھدار بندہ ہوتا ہے جو خوشی کے موقع پر خوش ہوتا ہے اور پرشانی کے موقع پر پرشان ہوتا ہے وہ سمجھدار نہیں ہوتا کہ جو خوشی کے موقع پر رو رہا ہے اور جب رونے کا موقع ہے تو اس وقت دھانس رہا ہے تو یہ دن بھی ہمیں خوشی کے ساتھ گزارنا چاہیے لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہو جزاک اللہ شیخ بڑی اچھی آپ کے ساتھ گفتگوئی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ آپ کو خوش رکھے اور ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس سال آنے والے رمضان کو ہمارے لئے ببرکت بنائے اور ہمیں عبادات کی اور معاملات کو بہتر کرنے کی توفیق اطاف رمائے انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ